اب اگلی طریق کیا ہے سر کب تک اندولن چلے گا؟ یہ اندولن تین سال اور چلائے گا آپ کے ورودی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسٹر موڈی کو ہٹانا ہے اور اس لئے اندولن چھیڑا ہوا ہے ستہ ورودی نہیں ہوگی تو موڈی کیسے ہٹا گا؟ کہ ہم کو ستہ سا ہٹانا ہے کس کو کرنا ہے؟ نہ مارا وہ مقصد ہے؟ سارا میڈیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کسانوں کے خلاف کھڑا ہے؟ وہ ایک کچھ چینل ہے اور ان چینلوں کا سب کو پتا ہے آپ کی جو مانگے ہیں تکیز صاحب ان میں سب سے بڑی ارچن کون ہے؟ موڈی ایک ویقتی ہو گیا وہ پارٹی نہیں ہوا کوئی نے کوئی ان کے پچھے ہیں جو ان کو چلاتا ہے جن کی یہ پارٹی تھی وہ قید میں ہیں وہ بند ہیں میں بول نہیں سکتے میں بیان نہیں دے سکتے اب آپ کا ٹارگٹ یہی ہے دوہر چوبیس تک بیٹھنا ہے؟ جب تک سرکار چاہے گی جب تک بٹھے گی یہ کان کھول کر سن لائے سرکار یہ پچیس لاک آدمی بھی یہیں ہیں یہ چارلہ اکٹیکٹر بھی یہیں ہیں یہ اپنے چینل کے بعد جنسل کو سنا دو جا ستی دیکھ رہے تو سی میں کے پی سنگھ ویو پائنٹ وی تڑا سب دا سواقت کرتا ہے کسان سے گھر چھے مینے پار کر چکے ایسی اگلی طریقی ہو کی گالبت کو دو تورے کی ساریاں طریقہ ایک کاکویاں چڑا او لگا تر داستہ رہتا ہے اس تا نام ہے رکیش ٹکیت رکیش ٹکیترہ نے طریقہ دیتی سی دو اکٹوبر رکیش ٹکیترہ نے طریقہ دیتی چھبی جنفری ہون رکیش ٹکیترہ کیڑی طریقہ دین چاہ رہے ہیں اسی سوالوں نے دا پچھاں کے پردامان تری صاحبوں نے چٹھی لیا تک لکھ دیتی گئی ہے اس جواب کی ملیا جا جواب کیوں نہیں ملیا سارے سوال ہون کی تکیترہ 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 کی تکیترہ پروارتی نمائندہ بجو پیش ہو رہی ہے کسانہ دے آگے ہو جو پیش ہو رہی ہے ڈکیترہ ساب بہت سوال سواگت رہا ڈکیترہ جنفر ڈکیترہ ساب کے ساتھ مجھے ہندی میں بات کرنی پڑے گئی ڈکیترہ ساب پہلی سب ہی ہے سر کہ آپ لگتا تریق دیتے ہو دو اکٹوبر آپ نے تریق دی چھوی جنوری آپ نے تریق دی اب اگلی تریق کیا ہے سر کب تک اندولن چلے گا ٹکی سب آندولن تو دیکھو جب تک بھارت سرکار باتچیت نہیں کرے گی جب تک یہ آندولن چلتا رہے گا اور پہلے بھی ہم نے آندولن کیے ہیں جب بھی سرکاروں کے خلاف کوئی آندولن ہوتا تھا دیکھاروں کے خلاف مومنٹ ہوتا ہے تو وہ جرور باتچیت کرتے ہیں لیکن یہ پہلی سرکار اس طرح کی دیکھیں یہ لوگ چھے مہینے سے ایک دیش کی رازدھانی کو گھیر کا بٹھے کئی لاکھ آدمی اور یہاں پہ 25 اور 26 جنوری میں قریب 25 لاکھ آدمی تھے تو سرکار بات نہیں سن رہی تو کونسے طریقے سے آندولن کرا جائے کہ جس سے سرکار بات سنیں بات کریں وہ کونسا طریقہ ہے لوگتان تریک پرنالی میں لوگتان تریک ویوستہ میں تو اس طرح سے شانتی پونھ آندولن ہم کر رہے ہیں تو سرکار کو بات سننے چاہیے ٹکی صاحب آپ طریق دیتے ہو اب آپ کے پاس کونسی طریق ہے کیونکہ ایک جگہ آپ بھول رہے ہیں کہ دو ہیار چوبیس تک بھی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اس کا مطلب تو لوگ سبہ الیکشن ہے اب نہیں سرکار مان رہی تو ڈیٹ بھئی چھوٹی ڈیٹ کیوں تو ہم نے جنوری کی ڈیٹ دو مہینے بعد کی چھوٹی جنوری آئی ہم نے اس کے بعد میں چھے مہینے کا ڈیٹ دیا تو چھے مہینے بھی پورے ہو گئے اب بھوڑ تو کوئی راستہ ہے اب تو یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس تک اور ان کو ڈیٹ دے لو ہے کیا کر سکتے ہیں ہوں ہے لیکن یہ بلکل نشط ہے کہ جس حساب سے بھارت سرکار کرویا ہے اس حساب سے کسان میں بلکل گصہ بھی ہے کسان میں گاؤں کے لوگوں میں کہ آپ بات نہیں نہیں سنجھیں تو ہم نے بھی یہاں ہم اپنے ڈوٹری لگاتے ہیں گاؤں سے لوگ آتے رہیں گے گاؤں کے لوگ جاتے رہیں گے اور یہ ہم کو تین سال بھی اندولن چلانا پڑا کسان کو تو دیس کا کسان یہ اندولن تین سال اور چلائے گا ایسا جب آپ طریق دیتے ہو نا جب آپ بولتے ہو کہ تین سال چلانا پڑے تو بھی اندولن چلائیں گے دو ہیار چوبیس تک بیٹھنا پڑا تو بھی بیٹھیں گے تو جو آپ کے ورودی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں ہے کہ ٹکیس صاحب کے ساتھ کوئی پریٹیکل بیک اپ ہے اس لیے ٹکیس صاحب یہ طریق دیتے ہیں اور ٹکیس صاحب کو پتہ ہے کہ مسٹر موڈی کو ہٹانا ہے اور اس لیے اندولن چڑھا ہوا ہے کھیتی کریشی کریونوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کے ورودی یہ کہتے ہیں ٹکیس صاحب ایک بات تو وہ تو ہم تو کہہ رہے گے بھارت سرکار بات چیت کر کر ہم کو چار دن میں انتھیں بھیج دے بھائی تو بھیج دے گی تو بھارت سرکار بھیج دے ہم نے یہ کہا نارا لگایا کہ ہم نے ابھی کہا کہ قانون واپسی کی ہم نے بات کری ہے ہم نے ستہ واپسی کی تو بات کری نہیں یہ تو بات جب آئے گے نہیں جب ہم ستہ واپسی کی بات کریں گے آپ کریشی جنتا دیکھتے کیا کرنا ہے آپ کریشی قانون وہ رد کرانا چاہ رہے ہیں جہاں مسٹر موڈی کو ہٹانا آپ نے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قانون واپسی کی بات کریں ہم نے ستہ واپسی کی بات نہیں کریں ہم نے ستہ واپسی نہیں ہوگی تو موڈی کیسے ہٹا گا ہم نے دو بات کریں نہیں کہ ہم کو ستہ سا ہٹانا ہے کس کو کرنا ہے نہ ہمارا مقصد ہے ہمارا مقصد ہے کہ قانون واپسی ہو ایم ایس پی پہ قانون بن ہے جو ہر مسئلے ہیں اس میں بیٹھ کے بھارت سرکار اور جو کسان مورچہ ہے جو سیوک کسان مورچہ ہے اس کی ایک کمیٹی بن جائے گی جو ہر مسئلے ہوں گے اس پہ بیٹھ کے بھی بات چیت کریں گے سب لوگ کیونکہ مسئلے یہ تو ہے نہیں کہ مسئلے تین کانون نہیں ہیں مسئلے ہیں کہ سرکار اس ہے اور اس پہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے بھائی ڈسٹک میں کوئی رہے گا تو ڈی ایم سے بات چیت ہوگی ڈی سی سے ہوگی اسٹیٹ میں ہوگا تو اسٹیٹ کی سرکار سا بات ہوگی سینٹر سا ہوگا تو سینٹر کی گورنمنٹ سے بات ہوگی تو مسئلے تو بہت ہے نے اور ہر چیز سے بات کرنے کے لیے کمیٹی چاہیے یہ ہم نے کہا ہے ٹکیر صاحب کے اندر کی طرف سے بار بار آپ کو یہ کہا گیا جب آپ وہاں بیٹھکوں میں جاتے تھے تب بھی آپ کو کہا گیا کہ چھوٹی کمیٹی بنا لیجئے اب چھوٹی کمیٹی بند چکی ہے سرکار سے بات چیت کے لیے چھوٹی کمیٹی تو ہماری بندری ہم بات کر لیں گے لیکن وہ بتایا نہیں کہ کب بات کر رہی یہ چھوٹی تو ہے چالیس آدمی بھی آتے ہیں چالیس ہم رہتے ہیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا چالی سے بھی کم ہو پانچ ہو پانچ لوگ ہو چکے تلو تو جب بات آئے گی ابھی کچھ بات نہیں آئی ابھی کہ پانچ رہیں گے ہو رہے گے ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی آب چھوٹی کمیٹی کے لیے تیار نہیں ہیں ٹکہ سرکر ہم یہ کہہ رہے کہ یہ بات نہیں آئی ابھی چھوٹی کمیٹی بنا ہے گے اور ہم جب بات کروں گے ابھی تو ان کا کوئی بات چیت کا همونہ کہہ دیں چھوٹی بنائیں گے اور اگر اگر وہ یہ پروپوزر رکھتے ہیں آپ کے پاس ایک بار پھر کے چھوٹی کمیٹی سے بات کریں گے ہم تو آپ تیار ہو سر بات کریں گے اپنے مورسے میں اس میں بات کریں گے جو مورسہ ہے جو کمیٹی ہے اپنے میمبر ہیں تو اس میں بات کریں گے ہم بھی نو میمبری تالمل کمیٹی ہے وہ بات کر سکتی ہے کہہ رہا کہ ان کا کیا پروپوزر آتا ہے ابھی وہ پھر اس میں ڈیسائیڈ ہوگا اپنی کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوگا وہ تو چلو میں ٹکیس ساب آ رہا ہوں ایک بریک لے کر ایک چھوٹا ہے بریک لما گے بریک تو واپس سامان گے ٹکیس ساب نہ الہور بھی گلبت کرنی ہے ٹکیس ساب تو اس سوال بھی ہونا لازمی ہے ٹکیس ساب آج کل میڈیا نہ بہت گصے ہے کیوں گصے ہے سرکار اپنی کنال بھی گصے ہیں میڈیا نہ بھی گصے ہیں انہوں نے گصے دی وجہ کی ہے واپس آگے پچھوں میں چلو موسیقی 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 ٹکیس ساب آہ آج کل آپ میڈیا کے ساتھ بہت گصے میں رہ رہے ہیں آپ میں پچھلی ایک دو بار آپ کے آپ کے انٹروں دیکھ چکا ہوں ٹکیس ساب تو سارا میڈیا سارا میڈیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کسانوں کے خلاف کھڑا نہیں نہیں سارا کی بات نہیں کریں ہم نے دو پرٹیٹو گولوں میں کچھ لوگ ہیں جن کا موٹیو یہی ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے بھئی کچھ چینل ہے اور ان چینلوں کا سب کو پتا ہے کہ سچائی کے پرے میں چیزیں دکھاتے ہیں یہ ٹھیک چیزیں تھوڑا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پاور آگیر آپ کسی کے بھی خلاف آپ کوئی ان لگل پرچار آپ کرو گے تو کسی کے خلاف پرچار کرنے کا رائٹ کس نے دے دیا بھئی آپ ایک پرچار چرا رہے ہیں کہ اتھا شمپتی ہے بھئی اتھا شمپتی آپ اس کو بتا دو جو انکم ٹیکٹ ہے جو یہاں پہ بھی بھاگ ہیں آپ اس کو بتا دو اور اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی وہ پروپرٹی آپ بتاؤ گے تو اس کا تیس پرسنٹ اس کے لگل کام اس کو نہیں ہوں گے تو تیس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ اس کا ملتا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں دس پرسنٹ ہی دے دو جو آپ بتا رہے ہو دس پرسنٹ دے دو ہمارا تو سنگٹھنگا کا کام دس میں چل جائے گا نبی پرسنٹ آپ لکھوا کر لے لو ہم گورنمنٹ کوئی دے دیں یا جو آدمی ہے بھئی وہ لے لگا لیکن کسی کے خلاف اس طرح کا پرچار آپ جنت میں کرو گے تو وہ غلط چیز ہے آپ کسی کے خلاف چل رہا ہوگے آپ یہ کرونا کال چل رہا آپ ایک طرح پچھلے چھ مہینے سے کچھ چینل تو یہی دکھاتے رہے کہ ان سے بھیڑ چلی گئی بھیڑ چلی گئی کھلی ہوگے چلی گئی جیسے یہاں پہ آیا اب ٹائم تھا کہ اب دکھاتے ہیں کہ آپ بھیڑ کم ہیں آپ ہے اور کورونا کار کی گائیڈ لائنز کا پالن کر رہے ہیں آپ کہہ رہے جی آپ بھیڑ پڑھا دی تو ایک چیز پہ آنا پڑا گا یا تو یہ کہو کہ جی بھیڑ جاتے ہیں یا یہ کہو جی بھیڑ بالکل ختم ہوگی ہے نہیں تو ہم نے کہا کہ ایک چیز پہ آپ ایک لائن بنا لو پریش اگر کوششن کر رہا ہے تو سورتانتر دیس ہے لوگتانترک دیس ہے ہم بھی پریش والو سے کہہ رہتے ہیں بھئی اس کوششن کا جواب جا آپ بھی ہم کو دے دو ایک کوششن کا جواب ہمارا بھی ہے کہ میں بالکل آپ کے ہر کوششن کا جواب دوں گا آپ یہ کوششن ہے میرا آپ سے ہی کوششن ہے آپ اس کا دے تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ پھر کہتے ہیں ہم کو یہ کریں کیوں نہ اگر جب آپ غلط چیز دکھاؤ گے غلط چیز کرو گے کسی چینل کو کہ آپ کسی کے بارے میں جھوٹا پرچار کرو گے اس کے لئے تو دیش میں دھارا ہی اور وہ ہوگی نے اگر کوئی لیگل نوٹیس اور ان کے خلاف وہ کارروہ ہی کریں تو ہوگی نے جس طرح ایسے وہ حرکت کرتے ہیں اور ہم نے اگر کہہ دیا کہ آپ نے جو بھی ڈوکومنٹس یہاں پچھلے ایک یا دو مہینے سے دکھائے آپ ان کو پون مکسہ سار جو نہیں کر دو میں بتا دوں گا پوئنٹ کہاں کہاں انہاں غلط کام کراں آپ وہ دکھا دو تو ان کی دجیاں ان کے لوگ جھتے مارے گی ان کے ان کو سرکار جھتے مارے گی اس کو بین کرے گی وہ جس طرح کہ وہ حریسمنٹ کرا انہوں نے وہ اگر وہ جس طرح کہ حرکت کرو نہ کریے نیو سینس کریے ہیں چینل پہ ان کے اسٹاب نے نیو سینس کریے ہیں اگر وہ کٹ دکھا دے تو سماج ان کو جھتے مارا گا ان چینل کو اگر کہیں بات آئے گی تو میرے پاس میں وہ ساری چیچے ہیں وہ چیچے بتاؤں گا اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ اس طرح کہ اسٹاب کا یہ غلط میشیوز کر رہے ہیں جو اسٹاب دن کا نوکری کرتا ہے وہاں پہ اسے کس طرح کی حرکت کرواتے ہیں تو ایک سبب آدمی کے ساتھ باہت حرکت کرواتے ہیں اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر میں لکھتو دوں گا اور وہ کہوں گا کہ وہ پکچر اس آپ بتا سکتے ہیں ٹکی صاحب آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا حرکت کری کیا کیا آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا جب بات آئے گی بتا دو گا وہ ٹکی صاحب آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں آپ کو آپ کو میڈیا بنا رہا ہے جہاں آپ کی چھوی خراب کر رہا ہے آپ آپ کی چینل ہے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں نہیں وہ مسٹر ٹکیت کی چھوی خراب کر رہے ہیں یا پورے کسانوں کی چھوی خراب کر رہے ہیں سوال تو یہ ہے ٹکیت صاحب سوال نہیں ہے کسانوں کی کر رہے ہیں اور پھر بھی اکتی کا جو لیڈر ان کے سامنا آئے گا اس کی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کہہ رہا ہے بھیڑ کم ہوگی ہے آپ کے ایک نیتہ گورنام سے چڑھونی کہہ رہے ہیں کہ یو پی بارڈر پہ بھیڑ کم ہے ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہہ رہا کہ ہیڑ کتنی رہنی کیا کرنا کوویڈ کا کیسے ہم کو پالن کرنا ہے یہ تو کسانی جھنڈہ ہے آپ ایک جھنڈہ بھی لگا کر چل جاؤ گے اگر کسان سنگٹھن ہیں آپ کسانی کا جھنڈہ لگا کر چل جو تو کسی پولیس پرساسن سرکار کی اس میں بھی نہیں ہے کہ اس کے آپ کے جھنڈے کو بھی اٹھا دے گی کوج پہ جو بورڈر پہ رہتا ہے وہ رات کے ڈوٹی پہ پہرے پہ تو ایک ہی سپاہی رہتا ہے یا پوری فورس دس ہزار کی بیس ہزار کی جو نفری ہے وہ ہر ٹائم بورڈر پہ رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ ایک رہتا ہے سب لوگ ہماری سٹینڈ وائی میں ہیں ہم کو کتنے لوگ کہاں رکھنے ہیں وہ تو ہماری جمعہ داری ہیں مورچہ ہم ایک سا سنبھال ہیں یا مورچہ ہم سو سا سنبھال ہیں یا مورچہ ہم ایک ہزار سا سنبھال ہیں وہ تو اپنی سنبھالنے کی کیپیسٹی ہونی سے یہ کہ آپ کو اپنے بورڈر کو کتنے اس سے سیپ رکھو گے ٹکیت صاحب آپ رکیش ٹکیت کے روپ میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جب آپ مہندر ٹکیت بننے کی اچھا ہے آپ کی جب مہندر ٹکیت آپ بن چکے ہو ایسا کیوں وہ کرتے ہو ہم تو راکیش ٹکیت ہے ہم تو وہ ہی رہنا چاہتے ہیں کون ہے کہ ٹکیت صاحب بن جائے گا اور ہم کیوں بننا چاہیں گے ٹکیت صاحب آپ کی جگہ جگہ مہا پنچائتیں ہو رہی ہیں آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ یو پی کے علاوہ اور کئی کچیتروں میں گئے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے ٹکیت صاحب کیونکہ دو نیتہ ہے اس وقت ہریانہ میں گرنام سے چڑونی کا نام اوپر آ رہا ہے یو پی سے رکیش ٹکیت کا نام اوپر آ رہا ہے ہم تو پورے دیس میں جا رہے ہیں ہمارا تو پورا دیس اور پوری دنیا میں ہمارا سنگٹھن کام کرتا ہے ہم تو آج سے قریب بائی سال پہلے پورا یوروپ میں گئے اور وہاں کے پورا یوروپ میں ہم ایک مہینہ رہے ہیں ہمارا جو سنگٹھن ہے وہ یہاں پہ جیسے سنگٹھن ہے جیسے ہم بھارتے کسانویمنٹ چلاتے ہیں ایسے ہی اگر دیس برما ہم چلائے گے تو انڈیا کوڈنیشن کمیٹی اور فارمرز مومنٹ کے نام سے ہے اس میں ہر اسٹیٹ کا سنگٹھن اس میں شامل ہے یہ پچھلے بیس سال سامسل آ رہے ہیں اس کے بعد میں اگر انٹرنیشنل اس پہ جائے گے تو نا ویا کیمپیشی نا یہ ہمارا سنگٹھن کا نام ہے یہ قریب تیہتر دیشوں میں ہے ہم ان کے ساتھ میں کام کرتے ہیں اور نہ ہم آئے یہ ہے کہ ہم یوپ یوپ میں کام کرتے ہیں ہمارا تو پورا دیس برما سنگٹھن ہے اور ہم دیس برما اپنا کام کرتے ہیں اور وہاں کے جتنے بھی کسان سنگٹھن ہیں ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتے ہیں پوری دنیا میں بھی پورے دیش میں بھی یہ بھی تو جو ایک مہا سنگٹھن جو بنا ہویا ہے کسان جو سنگرس جو کورنیشن کامیٹری ایک جو بڑھ رہی ہے یہاں پر ابھی جو مورچہ ہے سنیوک تو مورچہ ہے یہ جتنے بھی مورچے تھے جتنے بھی کسان سنگٹھن تھے جو الگ الگ پلیٹ فارم پر کام کرتے تھے یہ کسان سنگرس مورچہ ایک بنا ہے ان کا اور اس میں سب لوگ اس میں کام کر رہے ہیں جس کے سنگٹھن کی جو بھی کیپیسٹری تھی آج ایک مورچہ بنا ہے اور وہ مورچہ سرکار کے خلاف کام کر رہا ہے جو الگ الگ کام کرتے تھے تو اس مورچے کے اور اسے آندورن سے ایک یہ بڑا بینیفٹ ہوا کہ ہم الگ الگ پلیٹ فارم پر کام کرتے تھے آج ہم سنیوکت مورچے میں ہم کام کرتے ہیں اور سرکار پر ایک بڑا پریسا بننا ہے اسے اسے کسانوں کو فائدہ ہوگا ایک چڑھونی صاحب نے ایک سنگٹھن بنایا ابھی آپ اس کی فیور میں بنایا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کی جورت پڑی ہو بڑا دیا ہوگا ان کا وہ ہے کہ بنا سکتا ہے وہ بھی آدم چلو میں ایک اور چھوٹا سا بریگ لیتا ہوں ٹکی صاحب باپس آرہے ہیں ٹکی صاحب ڈا ٹارگٹ کی اسی الگاتر سوال کر رہے ہیں کی پلیٹیکل پارٹی کے سران اپنی چاہیتی ہے حالانکہ بہت لوگوں کو کہنے دیا کہ میڈیا نوے سوال نہیں پوچھنا چاہیتا تھا پر ٹکی صاحب کے آگون میں سوال جرور ہونا چاہیتا ہے واپس آرہے ہیں ڈا ٹکی صاحب اگر آپ کو پلیٹیکل پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں کہا آج طرح کوئی بات اور نہ بھی کوئی اس پہ چرچہ ہوئی کہ کوئی پولٹیکل پارٹی بنے گی ابھی تو کسی نے کوئی چرچہ نہیں کری اور نہ ہے کوئی اس طرح کمیت کے کوئی پولٹیکل پارٹی بنا کے اور اس پہ پھیر کام کرے جائے آپ پولٹیک سے دور ہیں پولٹیک کے ساتھ پلٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھے رشتے ہیں نہیں نہیں رشتے تو سب کے ساتھ ہوں ہوتے ہیں رشتے تو جو جیل میں کہہ دی جاتا ہے اس کے بھی رشتے ہوتے ہیں سب سے رشتے ہونا الگ چیز ہے پلٹیکل پالٹیو میں سامن ہونا الگ چیز ہے ہمارے تو سب سے زمد ہے اگر ہم کو کسانوں کی مردے اٹھانے پڑیں گے تو پلٹیکل پالٹیو سے سرکاروں سے بات کرنی پڑے گی چودری صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے رشتے رہے ہیں ابھی پیچھے عجید چودری کے بارے میں آپ بات بھی کر رہے تھے چودری صاحب تو ایکس پار ہوگے چودری عجید سنگی ایکس پار ہوگے اور یہ ہے کہ ہمارا جیسے دوسری پالٹیو کے ساتھ میں رشتے ہیں وہ بھی ایک پولٹیکل پالٹی ہے اور دوسری بھی پولٹیکل پالٹی ہیں تو ہمارے تو سب سے ٹھیک رشتے ہیں ہمارا ہے کہ جو بھی سرکار میں سامل ہوگا جو سرکاروں کی نیتیاں ہوگی اگر نیتی غلط ہیں وہ کوئی بھی آدمی ہیں اگر کسی بھی پارٹی کی سرکار ہے اگر اس کی نیتی کسانوں کے پکس منائی ہوگی تو اس کو اپوز کریں گے اس کا ویروت کریں گے اس کے خلاف مومنٹ کریں گے پھر سرکاروں سے بات چیت کریں گے اس کا سمدھان کریں گے یہ ہے ہمارا ٹھیک ہے چودی صاحب کو آپ نے شدانجلی بھی دی تھی میرا سوال تھا جنت کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے ہمارا یہ ہے کہ جیسے دوسری پولٹیکل پارٹیاں ہیں ایسے ہی جنت بھی ہے ہمارا کوئی کسی سے وہ نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی سے وہ ہے ہم اس پارٹی کو آگے پڑھا رہے دوسرے کو پیچھے اٹھا رہے ہمارا کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی سمدھ نہیں ٹکیل صاحب آپ کا من کرتا ہے کہ کسانوں کا کوئی لیڈر ہے وہ پردام منتری چہرہ ہونا چاہیے جا مکھے منتری چہرہ ہونا چاہیے دیکھو وہ تو اس کی سوچ ہوتی ہے کہ جو آدھوی کرے گا اس کا موٹیو کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے دیش میں اگر کسانوں کا بھلا چاہتے ہو تو دیش میں کسان آندولن مجبورت ہونا چاہیے اگر کسان آندولن مجبورت ہوگا تو ہی دیش کی کسانوں کا بھلا ہو سکتا ہے میں پھر پوچھ رہا ہوں دیش میں کیسا پردام منتری چاہیے نرندر موڈی چاہیے جا نہیں چاہیے اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو کسانوں کا کام کرے گا وہ بن جائیں ہم اس لائن پر جاتے ہی نہیں کہ ہم اس کو اٹھ دیں گے ہم اس کو اٹھ دیں گے جو اس کی بھی سرکار بنے گی اگر وہ کسانوں کے پرکس میں نہیں رہے گا تو اس کے خلاف مومنٹ ہوگا آپ کو بڑے سال ہوگے آپ کو بہت سال ہوگے سنگرش کرتے ہوئے آپ کو کون سا ایسا نیتہ لگتا ہے کون سی ایسی پارٹی لگتی ہے جو کسانوں کے بارے میں سوچ سکتی ہے کہہ رہا کہ سوچ چیز بہت پہلا کونگریس تھی یہ بھی پرکس میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ خراب ہیں اور یہ بھی پرکس میں رہے گا کام کرتے تھے آج یہ ستہ ماہ آگے اپنی بات کو ساڑھ رہے ہیں آندولن تو پہلے انہی کے اس میں ہویا گے اور یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو کوئی ہوگا مومنٹ مجبوط رہے گا تو انہوں کو سب کو کام کرنے پڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی دس دن کے مومنٹ میں مان جائے گا کوئی دو مہنے لے لگا کوئی چھ مہنے لے لگا کوئی آٹھ مہنے لے لگا ان کو ہرانہ مومنٹ سے پڑے گا کہ اندرس یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کی سرکار ہوتی کسی کی تو وہ جرور بات کرتے ہیں یہاں تو پارٹی کی سرکار نہیں ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں جب الیکشن ہوئی تو نارا کیا تھا نارا یہ تو تھا نہیں کہ بی جے پی کی سرکار جاؤ نارا یہ تھا کہ اب کی بار موڈی سرکار تو موڈی ایک ویقتی ہو گیا وہ پارٹی نہیں ہوا اور ان کو چلانے والا کون ہے اس کو چلانے والا کون ہے اس کو چلانے والا کون ہے اس کو چلانے ہیں بڑے گھرانے یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کی سرکار ہے اگر کسی پارٹی کی سرکار ہوتی تو وہ جنور بات کرتی اس کو پارٹی کو بڑھانے والے کون لوگ تھے وہ بڑھانے والے لوگ تو آج گھروں میں کہہ رہے ہیں وہ ان کے بیان نہیں آسکتے وہ بول نہیں سکتے وہ کسی پبلک میٹنگ میں نہیں جا سکتے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار چلا رہے ہیں آپ کی جو مانگے ہیں ان میں سب سے بڑی اٹچن کون ہے ہمیں کیا پتا کہ کون ہے ہماری تو اسو بھارت سرکار سے ہے بھارت سرکار سے ہے بھارت سرکار سے ہے ہمارا کہ بھارت سرکار اس پولیس کو لے کر آئی اور بھارت سرکار اس کو کرے گی اور نرندر موڈی کا نابس لے گا کیونکہ پردان منطری وہ ہے نہیں آپ نے ساری بیٹھ کے اٹینڈ کی ہیں میں وہاں پہ آپ کو ملتا رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جب آپ کسی مدے پر اڑ جاتے تھے اندر تو وہ باہر فون پہ بات کرنے جا رہے تھے وہ کس سے بات کرتے تھے کوئی تو تھا نا جس سے بات کرتے تھے اور ہم نے تو یہ کہا کہ کوئی نے کوئی اس کو چلا رہا ہے اب ہم کو تو پتا نہیں کہ کس سے بات کرنے جاتے تھے کوئی نے کوئی ان کے پچھے ہیں جو ان کو چلاتا ہے اور جب کوئی آدمی کسی کو چلائے گا کوئی اور دوسرے کے کہنے پر چلے گا تو اپنا صحیح دیشن لے نہیں سکتا فیصلہ اس دن ہو جائے گا جس دن جو بھی وہاں پہ آتے ہیں اگر ان کو فل فلیسہ پاور دے کر بھیجو گے تو فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک مسٹر یوگی کسانوں کے پکش میں ہے رائنہ سنگھ کسانوں کے پکش میں ہے ہمیں نہیں پتا ان کا کسی کا ابھی ہمارے جو مسئلے ہیں جسے یوگی جی بھی رہے ہیں ابھی بھی تیس ہزار کروڑ روپیا کسانوں کا گھرنا کسانوں کا پکایا ہے بجلی پورے دیش میں سب سے مہنگی بجلی افتر پر دیش میں ہیں یہ سارے سوال لیں جائیں گے مٹنگ کروڑنا کال کے بعد میں ختم ہوگی تو کسی سٹیٹ میں کیا کیا دکھتے ہیں وہ جائیں گے اور جو راشت کی جو سمجھ سے آگست کے لیے بھی جائیں گے پورے دیش ور میں پھر ہم جائیں گے دیکھ لیں گے وہاں کی جنتہ کو پتائیں گے پھر رائنہ سنگھ آپ کی بات سنتے ہیں بات تو ہماری سب سنتے ہیں بات سننا الگ چیز ہے بات کرنا الگ چیز ہے اور بات کرنا الگ چیز ہے رائنہ سنگھ کو مجبور مانتے ہو آپ کہ رائنہ سنگھ مجبور ہے وہ چاہتے ہیں آپ کی بات آگے ہو میں تو بتا دیا میں تو ہر آج دیو کے بارے بتا دیا جن کی یہ پارٹی تھی وہ قید میں ہیں وہ بند ہیں بھی بول نہیں سکتے بھی بیان نہیں دے سکتے آپ جا کے دیکھو ان کا انٹرور لے لوں وہ کسی پوست پر دھوڑا ہے اڑوانی جو سی جی وہ کسی پوست پر دھوڑا ہے آپ جاو ان کا انٹرور لے آو اور جو کہتے ہیں آپ چاپ دی ہو بھائی اگر پہلے تو یہ کہیں گے نہیں کہہ دیا تو آپ چاپ نہیں سکتے بھائی اگر پہلے آپ کو پرسپ آن بھائی اگر پہلے چاہیے دا ہمیں بڑے لیڈر ہے کسی اور اسیو پہ کھرے کوئی ان کے منتری ہیں یہ ہیں آپ ان سے بیان لے کر دیکھیں ان کے ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے منیشٹر ہیں آپ ان سے جاو اور انٹریو وید دے ہی نہیں کہیں انٹریوی آپ کو کیوں نہیں دیں گے سر بتا سکتے ہیں آپ وہ تو سب اسٹوڈینٹ ہیں کلاس مجھا رہے ہیں اسٹوڈینٹ کو ٹیچنگ کا کام کرے گا اور سب اسٹوڈینٹ ہیں وہاں پہ گازی پر بارڈر سے ٹکی صاحب آپ نے اندولن کو ایک نئی دشا دیا آج اندولن جس تیتی میں کھڑا ہے شاید اس تیتی میں نہ ہوتا جب آپ آپ کو وہاں پہ ہٹانے کے لیے آئے تھے ٹکی صاحب آج اندولن کی اس تیتی میں کھڑا ہے کیونکہ آپ پر سوال لگا تر ہی اٹھائی جا رہے ہیں آپ لوگوں کے جان کے دشمن بڑے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو جانے نہیں دے رہے وہاں پہ تو آپ کے پاس جواب کیا ہے اس کا جس دن سب سے زیادہ کیسیز تھے چارلا کچھ کیس تھے اس دن امیت صاحب جزرات میں وہاں اس میں بنگال میں بڑی میٹنگ کر رہے تھے اس سوال تو ان سے کرا جا سکتا ہے جس دن بڑے کیس تھے اس دن وہ میٹنگ کر رہے تھے اور ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دیش میں آج سب سے بڑی بیباری کیا ہے یا سب سے بڑی چیز کیا ہے آج کانون بڑا ہے یہ تین کانون بڑے ہیں یا یہ کرونا بڑا ہے ہم سب لوگ کی یہی آئے کہ بے کرونا بڑا ہے بلکل سب لوگ کی آپ کی بھی شاد یہی سوچ ہوگی کانون آگ تو آپ بھی نہیں بتا سکتے آپ بھی یہی کہ ہو رہے ہیں بے کرونا بڑا ہے آج پہلے ٹکا ایسا ٹکا ایسا میری رائے تھوڑی سی الگ ہے کرونا ایک بماری ہے لیکن کرشی کرونا وہ ہمارے عرش چارے پر ہمارے زندگی پر بھاری پڑھنے والے ہیں تو اس کے لئے ہم آندولن ٹھیک کر رہے ہیں اس کے لئے ہم آندولن کری رہے ہیں اور آگر بیماری بھاری ہے تھو کانون کو ختم کرjek کر دیا نہ شکل یہ کانون تو پھر بڑ جائیں گے کاغ جوپ گی تو بڑیں گے گے پہلے بیماری سے نڈیمٹ ہم بھی ہم خند پھول جائے ہیں اور مرک کانین simp گرے ہیں تو پھر ہم اس کے لئے تو آندولن کری رہے ہیں پھر ہمارے اوپرار کیوں لگاتے ہیں کہ ہم نے بیماری یہ کر دی ہم تو بیماری کرتے نہیں نہ کوئی ادھگا مستل ہے یہ جو اندولن ہے کوئی ادھگا مستل بھی نہیں ہے یہاں پون نفصہ ہم شانتی سے رہ رہے ہیں ڈسٹین سے رہ رہے ہیں ایک قسم سے یہ گاؤں ہیں ہمارے تو یہ گاؤں خالی نہیں ہوں گے تارگیٹ بنا کے یہ خالی نہیں ہوں گے اور نہ یہ ساہین باغ ہے کیا آپ ان کو خالی کروا دوگے وہ طاقتیں بھی سرکاروں میں نہیں ہیں کیا طاقت اور بندوق کے بلپین کو خالی کروا دوگے وہ بھی نہیں ہیں یہ دنیا میں جب بھی ویچاری کرانتی آتی ہے ویچاری کرانتی پریورتن کا پرتیخ ہے یہ ویچاری کرانتی ہے آپ اس کو لاتھی گولی بندوق سے آپ نہیں دبا سکتے یہ ویچار سے ہی دبے گی آپ کسی کا ویچار آپ طاقت سے نہیں دبا سکتے اس کو کیا آپ یہ بول لو وہ اس کی جو بھاو ہوں گے تو اسی سے ہی آپ اس کا پریورتن کر سکتے ہیں ٹکیٹ سب ایک آخری سوال اب آپ کا ٹارگٹ یہ ہی ہے دوہر چوبیس تک بیٹھنا ہے نہیں نہیں ہمارا کہاں تارگٹ ہے جب تک سرکار چاہے گی جب تک بٹھے گی سرکار کے پاس میں دو طریقے ہیں ہم کو یہاں سے اٹھانے گی ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ہماری بات ماننے سمجھوتا کریں اس پہ کمیٹری بنائیں کچھ بس لو کو ختم کریں کچھ پہ کمیٹری بننے کا بات کیت ہو جائے گی آندور ختم ہو جائے گا دوسرا راستہ ہے کہ ان کے پاس میں طاقت ہے اس کا استعمال کر ہم کو اٹھا دیں ٹکیٹ سب آپ نے آخری سوال میں بہت بڑا اشارہ کر دیا مجھ کو ایک دو سوال اور لینے پڑے گی آپ سے آپ تین کرشی قنونوں میں سے دو کو رد مانتے ہو اور ایک میں سنشودن اس سے بات بنے گی اندر کی بات ہے وہاں کی کیا ہوگا وہ ہوگا ہم تو تین نو کو رد ماندیں گے ایم ایس پی پہ کانون چاہیں گے جو بجلیا ڈیمنٹوپل ہے یہ ہیں یہ سارے سوال وہاں کے ہیں ان کو واتشی چاہیے گے سب کو اور اس کے بعد میں ایک کمیٹی بن ہے جو خور مسئلے ہوں گے وہ کمیٹی بات کرے گی ہمارے پاس جو سوچنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ میں آپس میں باتشیت ہو رہی ہے اور اس میں آپ یہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت سرکار پیچھے ہٹے تھوڑا بہت ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ایسا کچھ ہے آپ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں تھوڑا بہت یا نہیں میری نوجی بن نہیں ہے اورنا اس طرح کی شاہد کوئی بات ہے تینوں کرشی کرنون آپ کو رد چاہیے جائے جائے رد اگر تین سال تک یہ ہولڈ کیے جاتے ہیں ڈیڑھ سال سپریم کورٹ نے بولا تین سال اگر ہولڈ کیے جاتے ہیں پھر ماننے کو تیار آپ نہیں کیوں ماندیں گے ہم تین سال کے لئے اور تین سال کے لئے ہم آنے والے اس کو اور پھر کہیں گے کہ پھر یہ علاقوہ ہو جائے کیوں ہو جائیں گے کوئی بیماری یہ ہوتی ہے گی تین سال نہیں ہوگی اس کے بعد ہم ہو جائے گی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مکام یا لیلے پروپرٹی تین سال دے دی اس کے بعد ہم ہماری ہو جائے کیوں ہو جائے گی تو ان کی بات کی جاگیر ہے یہ کہ یہ بنا کر لیں گے تین سال کریں گے کوئی دیش کا کسان اتنا کمجور ہے ان سے یہ دھیان سے سن لیں اور کان کھول کے سن لیں یہ دیش یہاں کی جن کا ہے یہاں کا کسانوں کا ہے ٹھیک ہے جی وہ پچیس لاکھ آدمی بھی یہی ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں آئے اور وہ چار لاکھ ٹیکٹر بھی یہی ہیں اور تاریا 26 تاری کی بھی اور مہین نے آتی ہے یہ کلنڈر سے گایا بنی ہوگی 26 تاری یہ کان کھول کا سن لائے سرکار جہاں دیماغ ان کے خراب ہو رہے وہ چیزوں کو اپنے دیماغ میں سے نکال دائیے ڈھیک ہے تو ٹھیک ہے سب بہت جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ بولی کے میں تو پرسند چل لگا دیا یہی کہنا چاہوں کہ یہ 26 تاری خرم میں ان آتی ہے یہ پچیس لاکھ آدمی بھی یہیں ہیں یہ چار لاکھ ٹیکٹر بھی یہیں ہیں ڈھیک ہے یہ اپنے چینل کے مادم سے نکو سنا دو سب بہت ڈھیک ہے کہت صاحب آپ کا آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے ایسان رکیش ٹکیت جڑیہ دی بے واقی لی جانے جانتے ہیں رکیش ٹکیت تو سوال کرنے تو انہوں سے جواب لینے بڑے اوکے ہوندے ہیں پھر رکیش ٹکیت اشارہ میں چھو بہت کچھ کہا جانتے ہیں رکیش ٹکیت نے اشارہ میں چھو کیا دیتا ہے کہ کچھ گل بند سکتی ہے جے قدم اکے وطن کے ان پر دا آمنتی نے اچھو ٹھیک لکھی ہے اس دا کی جواب آئے کہا کی پرپوزل انہوں دیتی جاؤ کی جا پرپوزل انہوں لوگا کی اس سوال لگا تا رکے ہوئے ہے بائی جان فری آخری گال بات ہوئی اسی اس تو بات ہون تا کوئی گال بات نہیں ہوئی ٹکیت صاحب نے جڑا اشارہ کیتا ہے سرکار انہوں کے نہ سنوں کی کہ نہ سمجھو کی ساڑھا پائی چارہ میڈیا پائی چارہ اس نے کس نظری نہ سمجھے گا سوال ساڑھے پائی چارہ تے بھی ہے تیر ٹکیت صاحب نے آج پھر ساڑھے پائی چارہ تے سوال چکے ہے تیر سانو بھی سوائے پر چھوڑ کرنی پڑے گی کہ اسی کتھے کھڑے بہت بات